احد کی پہاڑی افق سے ابرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا خالد کی ذہنی قیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطی سی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کو کھینچ رہی ہے اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا وہاں رات کے سوا کچھ بھی نہ تھا لیکن آواز آ رہی تھی خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے خالد نے اس آواز کو پہچان لیا یہ اس کے ساتھ ہی اکرمہ کی آواز تھی ایک ہی روز پہلے اکرمہ اسے کہہ رہا تھا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو محمد ہمارے بہت سے رشتے داروں کا قاتل ہے اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا اس کا ذہن پھر چار برس پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عظم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے نعوذ باللہ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب اینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نو تیر اندازوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا مسلمان یہ معارکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فنہر بزرگ کے ماہر تھے ان کے لئے ایک ایک مسلمان کو ختل کر دینا اب مشکل نہیں رہا تھا اب اللہ کے سوا مسلمانوں کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان دو حصوں میں بڑھ گئے تھے بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین تھے جن کے دلوں میں مالِ غنیمت کا لالا چھنا تھا ان کی تعداد تیس تھی ان میں ابو دجانہ سعید بن ابی وقاس حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر حضرت عبیدہ تلہ بن عبداللہ مصحب بن عمیر رضوان اللہ علیہ مجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان چودہ خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لئے ساتھ آئی تھی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ایک ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دوسری ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی ایک حبشی خاتون تھی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی باقی بارہ قواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھوٹ سواروں کا ایک جائش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا وہ اندھا دھن حملے کا قائل نہیں تھا اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رکھ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے آج چار برس بعد جبکہ وہ تنے تنہا سہرہ میں جا رہا تھا اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لئے نعرے لگا رہے تھے کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں تنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہنٹوں پر مسکراہت آگئی اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا قیدی کم ہی بنائے گا اسے ابھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آگیا تھا مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مار رکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولہ ہو گیا اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بلنے کا حکم دیا اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی اس نے مسلمانوں پر اقب سے حملہ کیا تھا اس نے اس برچی سے مسلمانوں کو چنچن کر مارا اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا میں ہوں ابو سلیمان ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی میں ہوں ابو سلیمان آج چار برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی میں ہوں ابو سلیمان اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرامہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورت حال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے حالانکہ صورت حال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل جانا چاہیے تھا لیکن آپ کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے آپ کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈونڈ رہے ہوں گے اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا آپ ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور رہ گئے ہوں گے کہ اکرامہ نے اپنے گھوٹ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا قریش کے ایک پیادہ جائش کو کسی طرح پتا چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرامہ نے حملہ کر دیا ہے تو قریش کا یہ پیادہ جائش بھی آپ کے گروہ پر ٹوٹ پڑا آپ کے اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس ساتھیوں نے اور ان دو خواتین نے جو آپ کے ساتھ تھی آپ کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی تھی خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو تین بار اٹھا اٹھا کر پٹھا تھا اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ کے فیدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد کھڑی کر دی تھی اسے آپ نے خود توڑا آپ کے ہاتھ میں کمان تھی ترکش میں تیر بھی تھے اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تیس ساتھی اور دو عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی یہ کوئی اور ہی طاقت ہے اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا کیونکہ فوراں یہ الزام آئید ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھائی تھی چار برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا ابو سلیمان ابو سلیمان وہ اپنے تصوروں میں دیکھنے لگا کہ ان تیس آدمیوں اور دو عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے آپ کے ساتھ ہی بڑھ بڑھ کر آپ کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے ان پر دشمن بڑھتا اس پر تیر چلاتے تھے آپ کی جسمانی طاقت عام انسان سے کہیں زیادہ تھی آپ کمان کو اس قدر زور سے پھینکتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم سے لگتا تھا تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش میں بچے ہوئے تیر سعاد بن ابی وقاس کو دے دئیے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے ادھر مسلمان ابو صفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس فدائین اور دو خواتین کی بے جگری کا یہ علم تھا کہ جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں مشہور مورق تیبری لکھتا ہے کہ ایک ایک مسلمان نے بایک وقت چار چار پانچ پانچ قریش کا مقابلہ کیا ان کا انداز ایسا تہشتناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخمیوں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ علم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے لیکن آپ کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے اس صورت حال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پرتھروں کا مہم برسا دیا خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے ان کی پیٹ دشمن کی طرف تھی ابو دجانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بایک وقت دو کام کر رہے تھے ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سات بن ابی وقاس کو دیتے جا رہے تھے اور سات رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے تیر چلا رہے تھے اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹ خار پشت کی پیٹ لگتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت تاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے قریش تھک بھی گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا ہر طرف خون ہی خون تھا لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے آئے گا اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ ہے کون عبی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا وہ مدینہ کا رہنے والا تھا اسے جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مزاق اڑایا آپ نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کرلوں گا عبی بن خلف نے غستا خانہ لہجے میں کہا تھا میری بعد غور سے سن لے محمد کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا اسے میں اس وقت کے لئے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لئے للکار ہوگے اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا عبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سنبا ہے ایسی بات مو سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ عبی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر تنزیہ ہسی ہس پڑا اور ہستا ہوا چلا گیا اب احد کے معرکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبی بن خلف یاد آ گیا جو ہی آپ نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پٹ دوڑتا آیا سب نے ادھر دیکھا میرے عزیز ساتھیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے عبی ہی ہوگا اگر وہ عبی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا موریخین واقدی مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار عبی بن خلف ہی تھا اس نے للکار کر کہا سملجا محمد عبی آ گیا ہے یہ دیکھ اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تین چار نے آگے ہو کر کہا ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو میرے قریب آنے دو اسے راستہ دے دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خوت تھی خوت کی زنجیریں آپ کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی عبی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا آگے آجا عبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا عبی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب آ کر رکا اور تنزیہ قہ قہا لگایا اسے شاید پورا یقین تھا کہ آپ کو قتل کر دے گا نعوذ باللہ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی آپ اس کے قریب چلے گئے وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچی کا وار کیا وہ وار بچانے کیلئے ایک طرف کو جھگ گیا لیکن وار خالی نہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچی کی آنی اس کے دائیں کندے پر ہنسلی کی ہڈی کے نیچے لگی وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوڑ گئی موریخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ عبائی جیسا قوی حیقل آدمی اٹھنا سکتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا تھا اس پر شاید دہشت تاری ہو گئی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لئے غیر متوقع تھا وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا وہ چلاتا جا رہا تھا محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے اے اہلِ قریش محمد نے مجھے قتل کر ڈالا ہے قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا زخم بالکل معمولی ہے لیکن اس پر نا جانے کئیسی قیفیت تاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے میں زندہ نہیں رہوں گا محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا مورق ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ عبائی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا جب احد کا مارکہ ختم ہو گیا تو عبائی قریش کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوا راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو عبائی مر گیا خالد کو آج چار برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے لیکن مسلمان جس طرح جانے قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا یوں نقطہ تھا جیسے مسلمان پیادوں سے خوریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور اس خون ریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا خوریش کی ماں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی پر مسلمانوں سے خوف زدہ ہوئے جا رہے ہیں دیکھو خالد ابو سفیان نے کہا جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ زندہ و سلامت ہے یہ خون کا آخری قطرہ بھیجانے تک شکست نہیں کھائیں گے تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سوم دیتے خالد نے کہا نہیں ابو سفیان نے کہا تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لئے میں پیادے بھیج رہا ہوں آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے اس عظم کو کچل ڈالا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمستا تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتا ہبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا اسے اتنا اتمنان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ کو قتل کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے خالد کو میدان جنگ کی قیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ اہت کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے زخمیوں کو اٹھانے کا بھی کسی کو ہوش نہ تھا پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا قریش کے تین آدمی اطبا بن ابی وقاس عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے عجیب صورت یہ تھی کہ اطبا کا سگا بھائی سعید ابن ابی وقاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے اطبا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے دو دندان مبارک ٹوٹ گئے اور نچلا ہوت زخمی ہو گیا عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آ گیا ابن قمہ نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوط کی زنجیر کی دو گڑیاں ٹوٹ کر رخصار مبارک میں اتر گئیں ان سے رخصار کی ہٹی بھی بری طرح مجروح ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچی سے دشمنوں پر وار کرنی کی بہت کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ تک پہنچے ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعید بن ابی وقاس نے اپنے سگے بھائی اتبا پر حملہ کر دیا اتبا اپنے بھائی کا غیز و غصب دیکھ کر بھاگ اٹھا تلہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہرہ دے کر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں تھے اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا موریخ لکھتے ہیں کہ سعید بن ابی وقاس پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا سعید کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا ہے وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوننے کی کوشش کرتے تھے انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ بھی نہ رکھتے قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے وہ مارکے سے مو مڑ گئے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا کپڑوں سے زخم صاف کیے اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک کی ہٹی میں اتری ہوئی تھی ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخصاروں سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی آخر ابو عبیدہ نے داتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال دی جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے دو دات ٹوٹ گئے اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا جس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہو پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے امہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دائیہ رہ چکی تھی آپ پر جھکی ہوئی تھی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سمل چکی تھی اچانک ایک تیر امہ ایمن کی پیٹ پر اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہ سنائی دیا سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن العرقہ دور کھڑا ہس رہا تھا اس کے ہاتھ میں کمان تھی یہ تیر اسی نے چلایا تھا وہ ہستا ہوا پیچھے کو مڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعید بن ابی وقاس کو دے کر کہا یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے سعید رضی اللہ عنہ نے جو تمام قوائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلا دیا یہ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا سعید رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہ لگایا حبان نے ٹگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھوسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے سہرہ میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور اس کا تعاقب کیا پھر وہ اپنے دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہ گیا تھا ان میں ایک مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ پی تھے خورش جو مارکے سے مو مڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا تھا ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکہ فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے خورش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آمیلے تھے اب پھر ابن قمع لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصحب بن عمر کھڑے تھے اور امہ امارہ اپنے قریب پڑے ہوئے دو تین زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لئے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئے قریش کا سب سے بڑا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہن سکتی تھی اس لئے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا امہ امارہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سے کوت کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا وہ اٹھا اور بھاگ گیا مصحب بن عمر رضی اللہ عنہ کی قدبت اور شکل و صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمائیہ مشابہت تھی ابن قمہ مصحب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا مصحب رضی اللہ عنہ تیار تھے انہوں نے ابن قمہ کا مقابلہ کیا کچھ دیر دونوں میں تیغزنی ہوئی لیکن ابن قمہ کا ایک وار مصحب رضی اللہ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے امہ امارہ رضی اللہ عنہ نے مصحب رضی اللہ عنہ کو گرتے دیکھا غیض و غزب سے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا لیکن ابن قمہ نے زیرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی اس لئے ابن قمہ کو کوئی زخم نہ آیا ابن قمہ نے امہ امارہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن قمہ کی طرف بڑھے لیکن ابن قمہ نے پہنطرہ بدل کر آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کے خوط پر پڑا تلوار خوط سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر لگی آپ کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے ابن قمہ نے پیچھے ہٹ کر گلہ پھاڑ کر کہا میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے وہ یہی نعرہ لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے اپنے نبی کے شہدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی اگر نبی نہ رہے تو لانت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں تم کیسے شہدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو مسلمان رک گئے اس للکار نے انہیں آگ بگولہ کر دیا وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہ گیا تھا ان میں ایک رفاع رضی اللہ تعالیٰ بن وقش بھی تھے خالد کے دل میں درد کی ایک ٹھیس سی اٹھی اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمستا تھا اب مسلمانوں کا دم خم توٹ چکا تھا پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے وہ پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پاسہ اپنے خلاف پلٹ دیا تھا اسی طرح اب خوریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اٹھا کر اکھٹا کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے ان میں سے کچھ خوریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعقب میں چلے گئے لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر خوریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بج گئے وہ بھاگ اٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ میں سے سولہ شہید ہو چکے تھے جو چودہ زندہ تھے ان میں سے زیادہ تر زخمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے کچھ واپس مدینے کو چلے گئے کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی آپ کے پاس آ پہنچی قریب ہی ایک چشمہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگی وہ سسک سسک کر رو رہی تھی آپ کو پانی 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 پانی